دیش کی راز دھانی دلی میں اپرادک وارداتیں بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہیں اور ان پہ کوئی بھی روک نہیں ہے نمسکار میں ہوں آجل مطل اور آپ دیکھ رہے ہیں تیز ترار جہاں دکھائی جاتی ہے خبر دلی کی آج میں موجود ہوں دلی کے ملتان نگر علاقے میں جہاں سے ایک دل دھیلا دینے والی واردات ہمارے سامنے آئی ہے جی ہاں اس واردات میں ایک بزرگ مہیلہ کے اوپر انہی کے نوکر دوارا اس قدر وار کیا جاتا ہے اس قدر ان کا گلہ گھوٹا جاتا ہے کہ ان کی موت ہو جاتی ہے دراصل یہ پوری واردات دلی کے ملتان نگر علاقے کی ہے اور وہ نوکر جو ہے اسے ایک ہفتے پہلے ہی کام پر رکھا گیا تھا اس کے بعد انہیں نبے ہزار کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا جس کے بعد گھر کے لوگوں نے انہیں جو ہے وہ نکال دیا ہم آپ کو بتا دے گھر میں صرف دو لوگ رہتے تھے ماں اور ان کا ایک بیٹا جس کے بعد انہیں گھر سے نکال دیا گیا اور انہیں وارننگ دی ایک آخری وارننگ دی گئی کہ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ جائے ہم آپ کو بتا دے گھر میں مدیہ پردیش علاقے میں ہے انہیں وارننگ دی گئی کہ وہ اپنے گاؤں لوٹ جائے اور انہیں جو ہے ریلوے سٹیشن پر چھوڑ دیا گیا لیکن ان کی یہ بات نہ مان کر وہ نوکر پھر سے پیسے چوری کرنے کے فراق میں گھر پر آ گیا ہم آپ کو بتا دے گی اس وقت گھر پر بزرگ مہیلہ اکیلی تھی اور نوکر نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر گھر سے بیس ہزار روپے چرائے یہ واردات کو انجام دیتے ہوئے جب بزرگ مہیلہ نے انہیں پکڑا تو اس چیز کا بدلہ انہوں نے ان کی جان لے کر لیا جی ہاں انہوں نے اپنے پیروں سے ان کا گلہ دبا دیا جس کے کارن ان کی موت ہو گئی یہ سب واردات کرنے کے بعد نوکر جو ہے موقع سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا گھر پر آیا تو انہوں نے یہ منظر دیکھ کر انہیں سیدھا اسپتال لے کے گئے جہاں پر انہیں مرد گھوشت کر دیا گیا فیلحال اس پورے معاملے میں پولس نے جانچ کی ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ آروپی جو ہے اس معاملے کا وہ پکڑا گیا ہے جی ہاں نوکر جو تھا وہ پکڑا گیا ہے لیکن اس پورے معاملے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی میں رہنا کتنا زیادہ اور سرکشت ہے اس پورے معاملے سے ہم یہ پتا چلتا ہے کہ دلی جو ہے کتنی زیادہ انسیف ہو چکی ہے جی ہاں آروپیوں کو کوئی بھی ڈر نہیں رہا شاید اس کے کارن ہمارا کمزور کانون بھی ہو سکتا ہے فیلحال اس معاملے میں پولس نے جو ہے نوکر کو پکڑ لیا ہے اور ابھی انہیں سزا ملے گی اور ہم آپ کو پتا دے کہ یہ جو پریوار میں ابھی اس وقت کوئی نہیں تھا ہم ان کے گھر آئے تو کوئی بات کرنے کے لئے نہیں تھا سب جو ہے گئے ہوئے ہیں فیلحال ہم آپ کو پتا دے یہ معاملہ جو ہے پشنویار تھانے میں ہے اور اس معاملے کی جو ہے سنوائی وہ چل رہی ہے لیکن اس واردات سے ہمیں ایک چیز پتا چلتی ہے کہ نوکروں کو جب لوگ رکھتے ہیں تو ان کی ایک identification کروانا ان کے آدھار کارڈ اور یہ سب چیزیں کروانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایسے معاملے جو ہیں دلی میں بہت ہی زیادہ عام ہو چکے ہیں پہلے بھی ہم نے کئی ایسی خبریں ہیں جو وہ دکھائی ہیں جس میں نوکر نے جو ہے ایسے قتل کر دیا ہے تو ان سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ دلی میں رہنا ایک طرح سے بہت ارسورکشت ہے اور اگر ہمیں رہنا ہے بہت ہی زیادہ سترک ہو کے رہنا پڑے گا بتایا یہ جا رہا ہے کہ مرتک کی عمر جو تھی وہ بہتتر سال کی تھی جی ہاں اسی بات کا شاید اس نوکر نے فائدہ اٹھایا اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اتنی بڑی واردات کو انجام دے دیا اس پورے معاملے میں آپ بھی اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں کیامرہ پرسن اکار شرما کے ساتھ میں آچر مطل تیستر آر نیوز ڈلی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں جس سے دلی سے جڑی تمام خبروں کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں